سیریل کفارہ کا نیکسٹ ایپیسوٹ بہت ہی انٹریسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر اب سلار کو شاید احساس ہو رہا ہے کہ وہ ستارہ کے ساتھ رہ کر بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوتا تھا کیونکہ سبا بار بار اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو چکی ہے لیکن سلار بار بار سبا کو ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھے اس جیسی لڑکی سے محبت کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا اور تم جانبوچ کر میرے دل میں یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے آخر تمہیں کیسے یہ بات میں سمجھاؤں کہ مجھے اس لڑکی سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی تبیس سیتارہ کے بارے میں کہتی ہے سبا کے آخر کیوں اتنی خوبصورت اتنی معصوم سی تو ہے تبیس سلار کہتا ہے کہ وہ معصوم لڑکی نہیں ہے سلار سبا کو کہتا ہے کہ تم کیا بیوکوفوں والی باتیں کر رہی ہو تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے لڑکیوں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے یہ بات سن کر تبیس سبا کہتی ہے کہ ہاں تم میرے بائی ہو اور مجھ سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور یہ بھی اب جان چکی ہوں کہ تمہیں پہلے لڑکیوں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن اب تمہیں ایک لڑکی میں انٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے جس کی تم نے اپنے پورے کیمرے میں اس کی تصویریں بنا بنا کر میمری کو فل کر لیا ہے بات سن کر سبا کہتا ہے کہ اب اگر ایسی بات کی تو کمرے سے باہی نکال دوں گا یہ بات سننے کے بعد سبا کہتی ہے کہ کہہیں سے بھی تم باہی نکال دوں لیکن بس مجھے بابی سے ملوا دو میں تو بہت ہی بیتاب ہو رہی ہوں اپنی بابی سے ملنے کے لیے یہ بات سن کر تبیس سلار کہتا ہے سبا تم پاگل تو نہیں ہو گئی کیا کوئی بابی بابی نہیں ہے وہ تمہاری کس طرح کی تم فضول باتیں کر رہی ہو یہ بات سن کر سبا کہتی ہے کہ نہیں بابی تو وہ میری بن چکی ہے اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں سبا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو ایک بات یاد رکھنا کہ میں ممی اور پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی سلار کہتا ہے کہ بے وکوفو والی باتیں مت کرو میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہو تبیس سلار سبا کہتا ہے کہ بس اس کی پوری شادی پر میں نے اسی کی تصویریں بنائی تھی میں نے کسی اور کی تصویریں نہیں بنائی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت فوٹو جانک ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں ہے یہ بات سن کر تبیس سبا کہتی ہے کہ نہیں میں سلار تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں ایسی تو بات کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسے ہی کسی کی تصویریں نہیں بنا لیتا اور تم تم جیسا لڑکا کسی کی ایسے ہی تصویریں بنا لے کسی کے کہنے پر میں مان ہی نہیں سکتی تبیس سلار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کیا لگتا ہے پھر تم مجھے یہ بتاؤ تبیس سبا کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ تب ہی پیدا ہوتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور رہی بات اور لڑکی ہے کون یہ تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو تبیس سلار کہتا ہے کہ میرا دوست سلمان ہے نا جو اکثر یہاں پر بھی آتا ہے یہ اس کے ماموں کی بیٹی ہے تبیس سبا کہتی ہے کہ سلار ویسے ایک بات کہوں لڑکی ہے بہت ہی حسین اس سے شادی کر لو تمہاری جوری بہت اچھی لگے گی اس کے ساتھ سبا کہتی ہے سلار تم میرے اکلوتے بائی ہو اور میں تمہاری اکلوتی بہن ہوں میں تمہاری ہر خوشی میں برابر شریک ہونا چاہتی ہوں تبیس سلار کہتا ہے کہ نہیں نہیں میری کوئی بہن نہیں ہے یہ سن کر سبا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے تبیس کہتی ہے کہ جانتی ہو تمہاری سٹیپ سیسٹر ہوں لیکن ہو تو صحیح تمہاری خوشیاں پھر بھی چاہتی ہوں یہ بات سن کر سبیس سلار کہتا ہے اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا اور تم پتہ نہیں بات کو کدھر لے گئی ہو یہ بات سننے کے بعد تبیس سبا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر اپنی بہن کا موٹ ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی یہ بات سن کر تبیس سلار کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا تبیس سبا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ستارہ سے ملواؤ میں اسے ملنا چاہتی ہوں کتنی پیاری لڑکی ہے یہ بات سن کر تبیس سلار سبا کہتا ہے کہ تمہیں ایک بات بتاؤں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی میں اس کی وجہ سے ہی یہاں پر آیا ہوں ورنہ میں ابھی کوئی بھی آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا میرا تو نورڈن ایلیاز جانے کا ارادہ تھا تب اس طرح کہتی کیا ہوا آخر مجھے بتاؤ گے تو سہی تب اس طرح کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اس کی گھر میں سب کے سامنے بدنام کیا گیا کیونکہ نہ جانے کیوں اس وقت رات کے پہل وہ میرے کمرے میں آئی تھی جبکہ پھر سارے لوگ ہی اکٹھے ہو گئے یا پھر شاید اس نے ہی سب لوگوں کو اکٹھا کیا یہ بات سن کر تبیہ سبا کہتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک لڑکی اپنی ہی عزت کو پمال کرے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو جیسا کہ تم بتا رہے ہو کہ اس کے اصل ماں باپ نہیں ہے اس کے تایا اور تائی جان ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے خلاف سازش کی ہو یہ بات سن کر تبیہ سلار کہتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ کون سازش کر سکتا ہے اس کے ساتھ کسی نے بھی کوئی سازش نہیں کی تھی یہ بات سن کر تبیہ سبا کہتی ہے کہ نہیں سلار ایسا تم ایک دفعہ سچائی جاننے کی کوشش تو کرتے آخر وہ تمہاری وجہ سے بدنام ہوئی اور قاسم کے ساتھ اس کا تمہاری وجہ سے رشتہ ٹوٹا اور تم اس کو یوں تن تنہا چھوڑ کر آگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح بھی کر سکتے ہو تبیہ سلار کہتا ہے کہ ارے مجھے ابھی شادی نہیں کرنی آخر کیوں آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں نے تو بس اسے یہ کہا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں میں نے اسے یہ کب کہا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے تو اس پر ترس کیا تھا کہ سب اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں کرتے ہیں تبیہ سبا کہتا ہے کہ دیکھو سب اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر کے آگئے سبا کہتے کہ سبا مجھے تمہاری کی میسٹری سمجھ نہیں آرہی کہ آخر تم کیا کرنا چاہ رہی ہو تبیس سبا کہتے کہ ایک لڑکی کے کردار پر جب الزام لگایا جاتا ہے تو پھر وہ لڑکی کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں رہتی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں اور تمہاری وجہ سے اس کے اوپر اتنا گھٹیا الزام بھی لگایا گیا تبیس سبا کہتے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو میری وجہ سے نہیں اسے میں نے نہیں بلایا تھا وہ خود آئی تھی یہ بات سن کر تبیس سربا کہتی ہے کہ چلو جو کچھ بھی تھا لیکن آئی تو وہ تمہارے پاس ہی تھی نہ جانے اس کو کسی نے پھسایا ہے مجھے تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ چل رہی ہے کیونکہ ایسے کوئی بھی کسی کے پاس نہیں آتا اگر وہ اتنی گبرائی ہوئی تھی اور تمہارے پاس اس نے یہی آگر کہا کہ سلار تم کہاں جا رہے ہو تو یقینا اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ضرور تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے تمہیں یہ سب کچھ کہا یہ بات سن کر تبیس سلار کہتا ہے کہ بس کر دو سبا جاؤ اب اپنے کمرے میں اس کے علاوہ میں تم سے کوئی بات بھی آگے نہیں سننا چاہتا تبیس سلار کہتی ہے کہ سلار اس بارے میں سوچنا ضرور تبیس سلار کہتا ہے کہ کیا جو کچھ سبا کہہ رہی ہے وہ واقعی سچ ہے یا پھر مجھے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے تبیس سلار کہتا ہے کہ سبا تو پاگل ہے بہت ایموشنل ہو جاتی ہے مجھے اس کی باتوں پر فوکس ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن تبیس سلار جانے نہ ان جانے میں آپ سلمان کو کال کر دیتا ہے پوچھنے کے لیے کہ آخر اس کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا تبیس سلمان کہتا ہے کہ کچھ نہیں ستارہ کی تو اچھی خاصی ہوئی تھی یہاں تک کہ تمہیں پتا ہے کہ اب ستارہ کا قاسم بھی رشتہ نہیں لینا چاہتا اسی نے بھی انسلٹ کر دی اور اس نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا کہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی چکر تھا لیکن یار آخر بات کیا ہوئی تھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تبیس سلمان کہتا ہے کہ کچھ نہیں مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ آخر کیا ہوا تھا تبیس سلمان کہتا ہے کہ سلمان تمہیں اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا ایسی ہی لڑکی ہے تبیر سلمان کو کہتا ہے کہ آخر اب وہ کہاں پر ہے سلمان کہتا ہے کہ اب تو وہ اپنے گھر جا چکی ہے کیونکہ اس کے مامو اس کے پاس ہی ہے اس کو مامو ساتھ لے گئے ہیں اور میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور مامو جاننے تو یہاں تک کہ اس سے موبائل بھی اس کا واپس لے لیا ہے یہ بات سن کر تبیر سلار کہتا ہے کہ شاید جو کچھ سبا کہہ رہی تھی وہ سچ ہی کہہ رہی تھی کہ ایک لڑکی کے لیے پھر سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور شاید ستارہ کے لیے اب میری وجہ سے سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے تبیر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ستارہ کے لیے اور پریشانی کبھی بھی نہیں کری کرنے دوں گا تبیر اب وہ کہتا ہے سلمان مجھے ایک بات بتاؤں ویسے ہی تمہارے مامو جان رہتے کہاں پر ہیں ان کا ایڈریس تو دو یہ بات سن کر تبیر سلمان کہتا ہے کہ تم ان کا ایڈریس کرو گے کیا تبیر سلمان کہتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے آخر کیوں پوچھ رہے ہو تبیر اب سلال کہتا ہے کہ تم دے رہے ہو یا نہیں مجھے بس یہ بات بتا دو اگر تمہیں نہیں دینا تو ٹھیک ہے میں کال بند کر رہا ہوں آج کے بعد مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کر سلمان تو پہلے ہی بکھا ہوتا ہے اس کے کپروں کے لیے تبیر کہتا ہے کہ ارے نہیں نہیں تم اتنا گصہ کیوں کر رہے ہو میں ابھی تمہیں مامو جان کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہوں تبیر وہ اپنے مامو کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ستارہ کس کالج میں جاتی ہے کیونکہ اب تو ستارہ کے پاس موبائل بھی باقی نہیں رہا ستارہ تو بہت ہی پریشان ہے لیکن سلال کہتا ہے کہ آخر میں کونٹیکٹ کروں بھی تو اس کے ساتھ کیسے کروں سلال اب ستارہ کے پاس جانے کا سوچ دیتا ہے کہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ حقیقت معلوم ہو سکے تبیر اب سلال پہنچ جاتا ہے ستارہ کے کالج ستارہ کے کالج پہنچنے کے بعد جبکہ ستارہ اپنی دوست کے ساتھ آرہی ہوتی ہے سلال اچانک سے ستارہ کو اس کی دوست کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تبیر ستارہ جب اسے دیکھتی ہے ستارہ اتنی رسوائی کے بعد تبیر کہتی ہے کہ آج کے بعد میں کبھی کسی پر یقین نہیں کروں گی ستارہ سلال کو دیکھ کر کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو سلال کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک بہتی ضروری بات کرنی ہے تبیر ستارہ کہتی ہے کہ لیکن مجھے تو تم سے کوئی بات بھی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی شوک ہے یہ بات چن کر تبیر سلمان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے سلمان سے تمہارا یہاں کا ایڈریس پوچھا ہے اور تم تک یہاں پر آیا ہوں یہ بات چن کر تبیر ستارہ کہتے کہ تمہاری حقیقت مھارے جانے کے بعد میں جان چکی تھی تم وہی سلمان کے دوست ہونا جو اسے اپنے جوتے اور کپرے دیتے ہو تم امیر زادے ہوگے تو اپنے گھر مجھے کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلمان کہتا ہے کہ سلمان نے جو کچھ بھی کیا اس کو تم بول جاؤ لیکن مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے آخر تمہیں اس بارتی کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات سنن کر تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تب ہی سلار اس کا ہاتھ بگا کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں